دس سال کی عمر میں دس ہزار پیادہ فوج کا منصب دار، ایشو اشرت کا دلدادہ، متعدد نکاح، عشق کی کئی داستانیں، زنجیر عدل سے جانے جانے والا مغلیہ سلطنت کا چوتھا بادشاہ، نور الدین محمد جہانگیر، عرف شہزادہ سلیم، ایسا بادشاہ جس نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کو اقتدار کی جنگ اپنی آنکھوں کے سامنے لڑتے دیکھا، ایسا بادشاہ جس نے خود اپنے بیٹے کو بغاوت کی تاریخ ساز اور عبرتناک سزا دی دوستو تاریخ کے سفر ہسٹری آف مغل ایمپائر میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ اور میں ہوں شہیر احمد شیخ تاریخ کے سفر کے سلسلے کی یہ چوتھی قسط ہے جس میں ذکر ہوگا چوتھے مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر، عرف شہزادہ سلیم کا آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہزادہ سلیم جس کی پیدائش کے لیے اس کے باپ نے گیارہ سال دعا مانگی جب وہ خود باپ بنا تو اس نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جہانگیر کا بیٹا شہزادہ شہریار ماضی کی تاریخ میں گم کیوں؟ بادشاہ جہانگیر سے زیادہ نور جہان کیوں مشہور ہوئی؟ محابت خان دشمن تھا یا دوست؟ ناظرین جیسا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بادشاہت کسی بھی بادشاہ یا حکمران کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہی لیکن جہانگیر کا دور حکومت ایک ایسا دور حکومت تھا جہاں اسے بیرونی معاملات سے زیادہ اپنوں کی تخت نشینی کی جنگوں نے مصروف رکھا تیس اگست پندرہ سو انہتر میں جیپور کی راج پوت راج کماری جودہ بھائی عرف مریم زمانی اور تیسرے بادشاہ کے ہاں گیارہ سال بعد ان کے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اکبر نے خوشی میں خزانوں کے موں کھول دیئے اور خاجہ موین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر پیدل حاضری سے اپنی منت پوری کی اس کے بعد دو اور بیٹے مراد اور دانیال پیدا ہوئے شہنشاہ اکبر کو اپنے انپڑ ہونے کے نقصانات کا اندازہ تھا اسی لیے بیٹوں کی تعلیم کا امدہ بندوبست کیا شہزادہ سلیم ذہین تھا جلد ہی امور سلطنت میں بھی دلچسپی لینے لگا نو سال کی عمر میں دس ہزار پیادہ فوج کا منصب دار بنا دیا گیا جلال الدین اکبر کے تینوں بیٹے سلیم مراد اور دانیال کسرت سے شراب نوشی کیا کرتے تھے اکبر انہیں اس عادت سے نہ روک سکا اور این شباب میں شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال کسرت شراب نوشی سے جان سے گئے رنگین مزاج کے حامل شہزادہ سلیم نے متعدد نکاح اور شادیاں کی جن میں سے کئی خفیہ رہے اور کئی منظر عام پر آئے جن کی تعداد تاریخ میں دس کے قریب بتائی جاتی ہے ان دس شادیوں میں سے تین شادیاں قابل ذکر ہیں پہلی شادی راج کماری ماں بائی سے ہوئی جسے جہانگیر نے شاہ بیگم کا نام دیا جس سے اس کا بیٹا خسرو مرزا تھا دوسری شادی راجہ ادھے سنگھ کی بیٹی جگت کوسین سے ہوئی جس کا نام بات میں جہانگیر نے بدل کر تاج بی 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 بلکیس بیگم رکھا جس سے اس کا بیٹا شہزادہ خورم جسے شاہ جہان کہا جاتا ہے پیدا ہوا جبکہ جہانگیر نے ایک شادی تخت نشینی کے بعد شاہ ایران کے ایک گورنر خاجہ شریف کا بیٹا مرزا غیاس بیگ جو کہ جلاوطن ہوا تھا اس کی بیٹی محرون نصہ بیگم سے کی جسے جہانگیر کی جانب سے نور جہان کا نام دیا گیا اور محرون نصہ تاریخ میں اسی نام سے جانی جاتی ہے نور جہان سے جہانگیر کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن نور جہان کی ایک سوتیلی بیٹی تھی جو کہ اس کے سابقہ شوہر سے تھی ناظرین اب اس شجرے سے جہانگیر کے بظاہر تین بیٹے نظر آتے ہیں خسرو مرزا، شہزادہ خورم، عرف شاہ جہان، پرویز مرزا لیکن یہاں بادشاہت کی دوڑ میں شامل ایک نام ابھی گم ہے اور وہ نام ہے شہریار مرزا کا شہریار مرزا ایک لانڈی کی اولاد تھا جس کا باپ شہنشاہ جہانگیر تھا شہریار مرزا کا ذکر کیوں ضروری ہے یہ آپ کو آگے چل کر اسی کہانی میں بتائیں گے ناظرین شہزادہ سلیم عرف جہانگیر کو اکثر اپنے باپ اکبر سے یہی شکایت رہتی تھی کہ اسے ولی اہد کے شایان شان عزت نہیں دی جا رہی اور کہیں نہ کہیں شہزادہ سلیم کو یہ خدشہ بھی تھا کہ شہنشاہ اکبر اس کی بجائے اپنے پوتے یعنی سلیم کے بیٹے خسرو کو ولی اہد نہ بنا دیں لیکن خسرو مذہبی اقائد کو لے کر اکبر جیسا تھا اکبر کو اس بات کا بہخوبی علم تھا سو اس نے اس سے پہلے سلیم اکبر کے خلاف کوئی بغاوت کرتا اکبر نے اپنے لادلے بیٹے کے باغیانہ رویے سے تنگ آ کر ابو الفیصل نامی شخص کو اپنے لادلے بیٹے کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا جسے شہزادہ سلیم عرف جہانگیر نے قتل کر دیا نتیجتا اکبر نے اپنے پوتے خسرو کو جانشین مکرر کر دیا لیکن پھر شہزادہ سلیم نے ستیلی ماں سلیمہ بانو بیگم کی کوششوں سے اپنی دادی کے ہمراہ شہنشاہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور صلاح کی لیکن تعلقات اچھے نہ ہو سکے اکبر کبھی نہیں چاہتا تھا کہ سلیم تخت نشین ہو وہ ہمیشہ سے اپنے پوتے یعنی سلیم کے بیٹے خسرو کو تخت نشین کروانا چاہتا تھا ناظرین دیکھا جائے تو شہزادہ خسرو کو ہی اگلا جانشین بننا تھا کیونکہ اکبر بھی یہی چاہتا تھا اور خسرو بھی اپنے دادا اکبر کے مذہب دینِ الہی کا حامی تھا لیکن یہی وجہ اس کے شہنشاہ بننے میں رکاوٹ بنی اور کیونکہ حضرت مجدد الف ثانی کے مریدِ عمرہ نے جو کہ مذہبِ اسلام میں بے جا تبدیلیوں سے پریشان تھے انہوں نے شہزادہ سلیم سے اہد لیا کہ اگر وہ انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائے کہ وہ مذہبِ اسلام کے قوانین کی مکمل پاسداری کرے گا تو وہ سب مل کر شہنشاہ اکبر سے بات کر کے اسے اگلا بادشاہ مقرر کروا دیں گے اب چونکہ سلیم بھی یہی چاہتا تھا اور اس کے لیے اس سے بڑی پیشکش کیا ہو سکتی تھی سو اس نے فوراں حامی بھر لی جس کے بعد شیخ فرید نے شہنشاہ اکبر سے سلیم کی صلح کروا کے اس کی دستار بندی کی اور خاندانی تلوار دے کر اسے باقاعدہ جانشین مقرر کروایا شہزادہ سلیم اپنے والد جلال الدین اکبر کی وفات کے بعد چوبیس اکتوبر سولہ سو پانچ کو نور الدین جہنگیر بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا اکبر کی وفات کے بعد وہ تخت نشین ہوا تو کئی روز تک جشن منایا قیدیوں کو رہا کیا اپنے نام کا سکہ جاری کیا مخالفین سے نرمی برتی لیکن سلطنت میں جو فوری اصلاحات نافذ کی وہ کچھ ہیوں تھی سڑکیں، مساجد، کوئیں اور سرائیں تعمیر کروانے کا حکم دیا شراب اور تمام نشاور اشیاء کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی وراثت کے قوانین پر سختی سے عمل کا حکم دیا سرکاری شفاہ خانے ہر شہر میں بنانے اور مفت علاج کا حکم دیا گیا جمعیرات، ہفتہ اور اتبار کو جانوروں کے زباہ پر پابندی لگا دی گئی مجرموں کے ناک، کان، کارٹنے کی سزائیں منسوخ کر دی درخت لگائے گئے اور ہر ایک کاؤس پر ایک کواں تعمیر کروایا ایک زنجیر عدل دریائے جمنا کے کنارے سے قلعہ آگرہ کے شاہی محل تک بندوا دی گئی تاکہ کوئی بھی اسے کھینچ کر بادشاہ کو اپنی فریاد سنا سکے یہ تیس گز لمبی چار من وزنی خالص سونے سے بنی زنجیر تھی جس کے ساتھ ساٹھ گھنٹیاں شاہی محل میں تھی بادشاہ خود ہر فریادی کی فریاد سنا کرتا تھا شہزادہ سلیم جو کہ اب شہنشاہ جہانگیر بن چکا تھا اور بظاہر سب بہترین چل رہا تھا لیکن ان سب کے باوجود جو ایک چیز سب سے زیادہ پریشان کند تھی وہ تھی اس کے سگے بیٹے خسرو کی بغاوت کیونکہ خسرو اس بات کو بالکل نہیں بھولا تھا کہ اس کے اپنے ہی سگے باپ نے کیسے اس کے ہاتھوں سے تخت چینہ تھا جہانگیر کو تخت نشین ہوئے چھے ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ اس کے سگے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی وہ چھے اپرل سولہ سو چھے کو مقبرہ اکبر کی زیارت کرنے کے بہانے تین سو پچاس گھوڑ سواروں کے ساتھ آگرہ سے نکلا جہاں اس نے متوار سے حسین بیگ نامی شخص کو تین ہزار گھوڑ سواروں اور لاہور کے صوبائی دیوان اور منتظم عبد الرحیم کو اپنے ساتھ ملایا اور صرف یہی نہیں اس نے دلاور خان کے ذریعے لاہور کا محاصرہ بھی کروا لیا اتنے میں جہانگیر پورے جاہو جلال کے ساتھ لاہور پہنچا اور پھر دونوں باپ بیٹا جلندر کے قریب بھیرو دال کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے جہاں خون کی بہت بڑی خولی کھیلی گئی اور خسرو کو شکست ہوئی جہانگیر نے اپنے بیٹے شہزادہ خسرو کو گرفتار کر کے اسے مارا نہیں بلکہ اسے ایک تاریخ ساس سزا دی خسرو کو دہلی لیا گیا جہاں پر اس نے خسرو کو ایک ہاتھی پر ہاتھوں کے بل باندھ کر چاندنی چوک پر گلیوں میں گشت کروایا اور ان گلیوں میں اس کی فوج میں شامل اس کا ساتھ دینے والے ساتھیوں کو نیزوں کی نوکوں پر باندھ دیا گیا اور جیسے ہی خسرو کا ہاتھی اس کے ساتھیوں کے قریب پہنچتا اس کے ساتھی نیزوں پر پیرو دیے جاتے ناقابل برداشت تکلیف کے باعث وہ لوگ نیزوں پر آہو بکا کرتے اور خوب چلاتے ان دل خراش اور دل دوز چیخوں کو سن کر خسرو اپنے کان بھی نہیں ڈھام سکتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور اسے جان بوجھ کر یہ چیخیں سنوائی جا رہی تھیں تاکہ وہ موت کی آخری سانس تک باپ کے خلاف کی گئی غداری کی غلطی کو یاد رکھے اس آساب شکن ذہنی عذیت کی سزا کے بعد جہانگیر نے خسرو کو اس کے بھائی شہزادہ خورم کی قید میں دے دیا جہاں خسرو موت مانگتے مانگتے اندھا ہو گیا اور پھر اس کے بھائی شہزادہ خورم اور شاہ جہان کے حکم پر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور یوں خسرو باپ کے راستے سے صاف ہوتا ہوا اپنے بھائی کی سلطنت کی سانجھے داری سے بھی محروم ہو گیا ناظرین یہاں سے کہانی کا رخ ایک بار پھر موڑیں گے ماضی کی طرف اور ذکر کریں گے عشق اور محبت کی داستان کا جب شہزادہ سلیم کو محرن نسا سے عشق ہوا کہانی کچھ یوں ہے کہ شہزادہ سلیم کے تختنشی ہونے سے پہلے شاہ ایران کے ایک گورنر خاجہ شریف کا بیٹا غیاس الدین اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جلا وطن ہو کر دربدر ہوتا ہوا اکبر کے دربار تک پہنچا اور اس کی بیوی شاہی محلات میں داخل ہو گئی اور بیٹی محرن نسا جو جازیب نظر حسین تعلیمی آفتہ فنکارانہ زوک کے ساتھ زہانت جرات اور تنظیمی صلاحیت سے مالا مال تھی وہ بہت جلد محلات میں مقبول ہو گئی یہاں شہزادہ سلیم سے اس کا تعرف ہوا سلیم نے باغ میں کھیلتے ہوئے محرن نسا کو اپنے دو کبوتر پکڑائے اور کہا کہ تم یہ کبوتر پکڑو میں پھول توڑ کر لاتا ہوں شہزادہ سلیم واپس آیا تو دیکھا کہ محرن نسا کے ہاتھ میں دو کی بجائے ایک کبوتر ہے ایک کبوتر اڑ جانے پر سلیم نے پوچھا یہ کیسے اڑ گیا تو محرن نسا نے معصومیت سے دوسرا بھی ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کہا کہ یوں اڑ گیا اس بے ساختہ پن پر شہزادہ سلیم فدا ہو گیا ابھی سلیم آنے والی زندگی کو لے کر سوہان خواب بن ہی رہا تھا کہ اس تمام تر معاملے کی خبر سلیم کے باپ اکبر کو ہوئی تو اسے نئے خدشے نے آن لیا اکبر نے سوچا کہ کہیں یہ مرزا غیاس کی حکومت چھیننے کی چال تو نہیں سو اسی لیے اکبر نے اپنے بیٹے اور تخت کو بچانے کے لیے مرزا غیاس پر دباؤ ڈالا جس پر مرزا غیاس نے اپنی بیٹی کی شادی ایرانی مہاجر علی کلی خان سے کر دی جو مغل فوج میں کماندار تھا جسے اکبر نے بردوان کا صوبہ دار بنا کر بنگال بھیج دیا اور یوں مہرن نسا اور شہزادہ سلیم جدہ ہو گئے لیکن یہ محبت ایک چنگاری بنی رہی اور گیارہ سال بعد بادشاہ بنتے ہی جہانگیر نے مہرن نسا کے شوہر علی کلی کو راستے سے ہٹانے کے لیے سازش سے اس کا مقابلہ شیر سے کروایا لیکن وہ نہ صرف شیر سے جیت گیا بلکہ شیر کو مار کر شیر افغن کا خطاب بھی اپنے نام کیا اب شہنشاہ جہانگیر نے اپنے خاص آدمی کتب الدین کو بنگال کا گورنر بنا کر بھیجا اور علی کلی پر غداری کا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کے خاندان کو نظر بند کر کے آگرہ بیج دیا مہرن نسا کے شوہر کو راستے سے ہٹا کر شہنشاہ جہانگیر نے شادی کا پیغام بھیجوایا لیکن مہرن نسا نے انکار کر دیا آخر چار سال کی محنت اور چالوں کے بعد وہ اپنی ماں کے ذریعے مہرن نسا کو منانے میں کامیاب ہوا مئی سولہ سو گیارہ میں ان کی شادی ہو گئی شہنشاہ جہانگیر نے اسے پہلے نور محل اور پھر نور جہان کا خطاب دیا نور جہان بخوبی جانتی تھی کہ سلیم اس کی محبت میں سر تا پیر ڈوب چکا ہے سو نور جہان نے بادشاہ کی دیوانگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اپنے باپ مرزا غیاس کو اعتماد الدولہ اور بھائی ابو الحسن کو آصف جہ کا خطاب دلوایا لیکن کچھ ہی عرصے بعد نور جہان کے دل میں اپنوں کے لیے بغض آ گیا قصہ یہ ہے کہ آصف خان کی بیٹی کی شادی شہنشاہ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہان سے ہوئی جبکہ نور جہان کی بیٹی لارڈلی بیگم جو اس کے پہلے شوہر شیر افغن علی کلی سے تھی اس کی شادی شہنشاہ جہانگیر کے چھوٹے بیٹے شہریار سے ہوئی یہ وہی شہریار ہے جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا جو ایک لانڈی کی اولاد تھا سو یوں کہلیں کہ نور جہان اور اس کا بھائی آصف جہ آپس میں سمدھی تھے معاملات ویسے تو ٹھیک تھے لیکن نور جہان اپنے داماد کو شہنشاہ بنوانا چاہتی تھی جبکہ آصف خان اپنے داماد شاہ جہان کو تخت پر دیکھنا چاہتا تھا اس چپکلش نے چند سالوں میں مغلیہ سلطنت کے جاہو جلال کی بنیادیں ہلا کر رکھتی اس تمام تر قصے سے پہلے شہزادہ خسرو کے قتل میں بھی نور جہان کا اہم کردار تھا کیونکہ نور جہان نے ہی شاہ جہان سے خسرو کا قتل کروایا تھا اور اس کے خاندان کو بھی قید کروا دیا تھا نور جہان کی کمال دخل اندازی اور اتنے کڑے اقتامات کے بعد شاہی دربار میں خوف و حراس پھیل چکا تھا جو شخص ذرا نمائی ہوتا یا شہنشاہ جہانگیر کے سامنے حالات کی درست آگاہی پیش کرنے کی کوشش کرتا وہ نور جہان کی سازش کا نشانہ بن جاتا حتیٰ کہ حضرت مجدد الف ثانی بھی اس کے اناد سے نہ بچ سکے اور سلطنت تباہی کے کنارے پر آ پہنچی یعنی کہ کوئی بھی ایسا موقع نہ تھا جس میں نور جہان نے دخل اندازی نہ کی ہو یہاں تک کہ شاہ جہان کو راستے سے ہٹانے اور اپنے داماد کو تخت دلوانے کے لیے نور جہان نے جہانگیر کے دور کے آخری سالوں میں شاہ جہان کو حکم جاری کروا دیا کہ وہ کندھار چلا جائے لیکن شاہ جہان صورتحال سے آگاہ تھا کہ اسے دارالحکومت سے دور بھیجنے کا مقصد تخت پر قبضہ ہے اس لیے اس نے کندھار جانے سے انکار کر دیا خسرو کی بغاوت کا انجام شاہ جہان کے سامنے تھا لیکن اس کے باوجود اس نے ہار نہ مانی اور شاہ جہان نے لڑائی کے مکمل انتظامات کیے اور سولہ سو تئیس میں شاہ جہان اور شاہی فوج میں تصادم ہوا اور شاہ جہان کا اہم حامی راج پوت راجہ بکرم جیت مارا گیا شاہ جہان کو دکن فرار ہونا پڑا نہایت مشکل وقت گزرا کے بلا آخر بنگال اور بحار پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا عود پر اور علاباد پر حملہ کیا اور شکست کھائی شاہ جہان کو کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اپنے باپ شہنشاہ جہانگیر سے معافی مانگ لی اس کی خوش قسمتی تھی کہ نور جہان نے صرف سلطنت چھن جانے کے در سے اسے معاف کر دیا کیونکہ محابت خان نامی شخص جو کہ کابل کا گورنر تھا اس کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی اور این ممکن تھا کہ جہانگیر اپنی سلطنت گواہ بیٹھتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محابت خان کون تھا اور اس سے نور جہان کو کیا خوف تھا کہ اس نے شاہ جہان کو معاف کر دیا ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ جب شاہ جہان شاہی فوج سے لڑائی کے انتظامات کر رہا تھا تب نور جہان کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ شاہ جہان ہار جائے گا اور جنگ میں مارا جائے گا اس کا قصہ تو ویسے ہی تمام ہو جائے گا سو اس نے سوچا کہ کیوں نہ لگے ہاتھوں جہانگیر کے تیسرے بیٹے پرویز کا بھی پتہ صاف کر دیا جائے تاکہ جہانگیر کے بعد اقتدار شہزادہ شہریار کو ملے جو اس کا دماد ہے محابت خان جہانگیر کے تیسرے بیٹے پرویز کا حامی تھا نور جہان نہ تو پرویز کو پسند کرتی تھی اور نہ ہی محابت خان کو سو اس نے دوہری چال چلی نور جہان نے خسرو کو راستے سے ہٹانے کے لیے محابت خان کا انتخاب کیا اور محابت خان کو یہ حکم دیا کہ وہ برہان پر میں شہزادہ خسرو کو چھوڑ کر دارالحکومت آ جائے محابت خان نے حکم کی تعمیل کی لیکن بجائے اس کے کہ محابت خان کو کوئی انام یا بخشش ملتی نور جہان نے نہایت چالا کی اور سوچی سمجھی چال کے تحت محابت خان پر بنگال سے حاصل کردہ مال غنیمت میں بددیانتی اور غبن کے الزامات لگا دیئے نہ صرف یہ بلکہ اس کے داماد کے ساتھ بھی توہین آمیز سلوک کیا ان ساری باتوں پر محابت خان دل برداشتا تھا اور وہ اس ذلت کا بدلہ لینا چاہتا تھا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پرویز نے بھی ایک بار پھر سے محابت خان کو ساتھ ملایا اور سوچا کیوں نہ وہ بھی شاہ جہاں کے ساتھ روبرو ہو جائے اور تخت کی ایک نئی جنگ لڑی جائے جو جیتے گا وہ سلطنت کا بادشاہ بن جائے گا محابت خان نے پانچ ہزار راج پوت سواروں کے ساتھ شہنشاہ جہانگیر پر حملہ کر دیا جو اس وقت کابل جا رہا تھا شاہی خیمے کو گھیر کر جہانگیر کو قید کر لیا اب محابت خان اور پرویز ایک طرف تھے اور شاہ جہاں ایک طرف تھا جہانگیر کو قید کر لیا گیا تھا دونوں میں ایک لمبی لڑائی ہوئی جو کہ تین حملوں پر مشتمل تھی تینوں میں شاہ جہاں کو شکست ہوئی کیونکہ اس کے مقابل دو ذہن تھے سو شاہ جہاں نے متعدد بار شکست کے بعد پرویز کو مذاکرات کی دعوت دی جس پر پرویز نے اکبر کے زمانے کے ایک وزیر خاص خانے خانہ کو جو کہ شاہ جہاں کا دہنہ بازو تھا اس سے براہ راست بات کرنے کا مطالبہ کیا لیکن خانے خانہ نے اس سے پہلے کہ پرویز اس کو کوئی پیش کش کرتا اس نے ایک لمحے میں شاہ جہاں کو چھوڑ کر پرویز کا ساتھ دیا جس سے شاہ جہاں اکیلا رہ گیا نور جہاں نے اس ساری صورتحال میں خود جنگ کرنے کی کوشش کی وہ فوج لے کر دریائے جہلم تک گئی لیکن فوج وہاں پھنس گئی کیونکہ راجپوت سپاہی ان پر تیر برسا کر دریائے پار کرنے سے روک رہے تھے جس سے شاہی فوج بھاگ کھڑی ہوئی یہاں تک تو سب کچھ محابت خان اور پرویز کے حق میں تھا لیکن وہ جو ہی تھٹا کی طرف بڑھا تو شاہ جہاں نے ان کا خزانہ لوٹ لیا محابت خان کنگال ہو گیا محابت خان کے لیے بغیر وسائل لڑنا مشکل تھا اس لیے وہ دکن کی طرف چلا گیا یوں شہنشاہ جہانگیر کو اس کی قید سے رہائی ملی دکن جا کر محابت خان نے شہنشاہ جہانگیر سے سلح کا معاہدہ کر لیا اس لڑائی کے بعد شاہ جہان کی حیثیت جنگ میں ہارے ہوئے قیدی سے زیادہ نہ تھی جس کی جان خلاصی نور جہان نے کروائی تھی ناظرین جیسا کہ ہم نے پہلے بھی مغلوں کے جشن اور ایاشیوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے اس ایاش پرستی نے مغلوں کو تخت سے محروم کیا کچھ ایسا ہی پرویز کے ساتھ بھی ہوا جو شاہ جہان کو ہرا کر اور صلح کے بعد مکمل شکر منا رہا تھا کہ اب چوتھے مغل بادشاہ جہانگیر کے بعد وہ اس سلطنت کا جانشین بنے گا اس نے بھی وہی غلطی کی جو ہمیشہ سے مغل کرتے آئے ہیں پرویز نے جم کر دن رات شراب پی تخت نشین ہونے سے پہلے جیت کا جشن منایا کسرت شراب سے اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی اور وہ قومہ میں چلا گیا ایک سال ایسے ہی گزرا ایک سال بعد ہوش آیا اور وہ مر گیا اور یہاں پر یہ شیر صادق آتا ہے صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا پرویز کی موت کے بعد نور جہان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب تو شہریار ہی جہانگیر کا جانشین بنے گا اور ایسا ہوا بھی جبکہ دوسری جانب اب شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا بھی آخری وقت آ گیا تھا جہانگیر کے آخری ایام دیگر بادشاہوں کی طرح مختلف بیماریوں سے لڑتے ہوئے گزرے وہ بادشاہ جو ایک دن میں شراب کے بیس پیالے پیا کرتا تھا وہ آج اس لائک بھی نہ تھا کہ خود سے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی سکے 28 اکتوبر 1628 کو شہنشاہ جہانگیر کی وفات دمہ کے مر سے ہوئی اور اسے خواہش کے مطابق دریائے راوی کے کنارے نور جہان کے باغ میں دفن کیا گیا جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہان نے آخر اپنا وہ مقصد حاصل کر ہی لیا جس کا اس نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا اس نے اپنے داماد شہریار کو تخت نشین کروایا لیکن نور جہان کی ساری کوششیں اس وقت ضائع ہو گئیں جب اس کے بھائی آصف جہان نے جہانگیر کے سب سے بڑے بیٹے خسرو کے بیٹے دعور بخش کو قید سے رہا کروا کے روایت کے مطابق جہانگیر کا جانشین مقرر کروا دیا نور جہان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور یوں شہزادہ جہانگیر اور داور خان میں لاہور میں لڑائی ہوئی شہریار ہار گیا اور اسے قید کر دیا گیا جسے بعد میں شاہ جہان نے قتل کر دیا اور یوں مغلیہ سلطنت کو اپنا پانچویں مغل بادشاہ شاہ جہان کی صورت میں ملا نور جہان شہنشاہ جہانگیر کی وفات کے اٹھارہ برس بعد تک شاہی قلع لاہور میں قیام پذیر رہی جہاں اگلے اور پانچویں مغل بادشاہ شاہ جہان نے اس کا سالانہ دو لاکھ روپے وظیفہ مقرر کیا اس کے معمولات میں روزانہ شوہر کی قبر پر فاتحہ خانی کے لیے جانا اور غریب یتیم لڑکیوں کی تعلیم اور شادی کا احتمام کرنا شامل تھا نور جہان نے اپنی زندگی میں اپنے اخراجات سے لاہور میں اپنے بھائی کے مقبرے کے قریب مقبرہ تعمیر کروایا اور وہیں دفن ہوئی ہماری سیریز ہسٹری آف مغل ایمپائر کے چوتھے سلسلے کی اس کہانی سے آپ کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں موسیقی